ناکامی کی گواہی جو ہے وہ باقی پاکستان تو چھوڑیں وہ تو نماز شریف دے رہے ہیں آپ کی ساری میڈیا کے اندر خبریں فیلی نہیں ہیں کہ نماز شریف چاہتے ہیں کہ آپ کو موطل کر دیا جائے کیونکہ آپ نا اہل ثابت ہوئے ہیں اور آپ اپنی بنیادی جو ذمہ داری ہیں اس کو پوری نہیں کر سکرے ساڑھے چار مہینے سے لگے ہوئے ہیں ساڑھے چار مہینے سے جو آئی ایم ایپ کا مائدہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی اس کو کل شام کے ایک خط کے اوپر تیمور جگڑا نے جو فنینس منسٹر ہے وزیر خزانہ ہے خیبر پختون کا کے اس کے اوپر ملوہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ شرم کریں اپنی ناکامی دوسروں کے اوپر ڈالنے کی سوشل میڈیا کے اوپر وہ خط موجود ہے کیا کہہ رہے ہیں تیمور جگڑا آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا قومی مفاد کے اندر صوبے کی ضرورت ہے مدد کی تو ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یعنی خیبر پختون کا حکومت نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مضبط جواب دی آپ کو اور آپ کو جو چاہتے تھے جو آپ کو صوبے سے مدد ذرکار دی ایم ایف کے اگریمنٹ کے لیے وہ کر دیا مشکل فیصلہ کیا اپنی پیٹ کارٹ کے گنجائش پیدا کیے وسیطر قومی مفاد کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اسی خط کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ جناب ہم یہ بالکل کرنے کو تیار ہیں قومی مفاد کے لیے لیکن یہ 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 وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں وفاق سے مدد کی ضرورت ہے غرور کی انتہا دیکھیں نہ اہلی کی انتہا دیکھیں بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ دو مہینے میں ان کے اوپر کوئی قدم اٹھانے کو تو چھوڑ دیں ملاقات کرنا گوارہ نہیں کیا آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو کوئی وائس رائے لگے میں آپ کو بار بار ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لاتھی اور طاقت سے آپ ملک کو مروب کر کے ڈنڈے کے زور پر ملک کو ایسے چلائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے ہر معاملے کے اندر آپ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قانون سے بالاتر ہو کے معورہ قانون طاقت کو استعمال کر کے ہر آواز کو دبا دیا جائے خیبر پختونکا کی حکومت جو ہے باقی تمام صوبوں کی طرح اپنے صوبے کے عوام کی حقوق کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ اپنے صوبے کے لیے حق مانگ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے اس کو اس عواز کو دبانے کی کوشش کی اور یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ اس لی نہیں ہو رہا ساڑھے چار مہینے سے کیوں نہیں ہو رہا تھا آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کیونکہ آپ نا اہل ہیں آپ نے پاکستان کے عمام کی زندگی مشکل نہیں مشکل ترین کر دی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ افراتِ ذر نہیں دیکھا گیا جو آپ کی حکومت لے کر آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افراتِ ذر جو آج تک ہوا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور چھبیس فیصد تھا جو ضروری اشیاء کا افراتِ ذر ہے پچھلے ہفتے جو ختم ہوا ہے اس میں چوالیس اشاریہ آٹھ فیصد پر پہنچ گیا ہے یہ چبارہ چشاریہ چھ فیصد پر پہنچ گیا ہے تاریخ میں پاکستان میں کبھی افراتِ ذر اس کے قریب بھی نہیں آیا آپ نے لوگوں کا روزدار چھیننا شروع کر دیا ہے آپ بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں وہ تمام نعرے جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے حرام کا پیسہ استعمال کر کے سازش کر کے ایک منتخب حکومت کو گرایا آپ وہ تمام باتیں جو کرتے تھے تمام دعوے جو کرتے تھے اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں تو خبردار اگر یہ آپ نے ملبا ڈالنے کی کسی اور کے پر کوشش کی جو بھی ہو رہا ہے بھی وہ آپ کی نہیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے بہت بہت شکریہ دیکھیں دیکھیں ایک ساتھ رہنے کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اپیل کیا ہے کہ سبائی حکومتیں جو ہیں وہ برپور کے دار ادا کریں چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں یا کسی اور پارٹی کی حکومت ہے وہ تمام برپور تحریکے سے کے دار ادا کریں گے میرے پاس ساتھ اس وقت کھڑے میں سندھ اسیمبلی کے ممبران کھڑے میں ہیں ان کو ہدایات یہ ہیں کہ سندھ کے اندر مکمل طریقے سے برپور طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے ظاہر ہے سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ جدنی معابنت ہو سکے عوام کی اور ظاہر ہے اس سے ایک لحاظ سے حکومت کا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے یہاں پہ لیکن سلاب ایک ایسی چیز ہے انسانی آفت ایک ایسی چیز ہے جس پہ سیاست کرنا مناسب ہے اور نام کر رہے ہیں کل سمران خان صاحب نے کیٹی کے کا دورہ گیا اسی دوران کوہستان میں پانچ نوجوان دوب کر مر گے ان کو پانچ سے چھے گھنٹے وہ روتے چلاتے رہے ہیں پبلک بھی ادھر ادھر کون کرتی لی کہ کوئی ہیلیکوپٹر کا انتظام ہو جائے تاکہ ان پانچ نوجوانوں کو نکھالا جاتا ہے لیکن وہاں کوئی ایسا انفرسٹرکچر آپ لوگ پر دس سال میں قائم نہیں کر بچے کہ لوگوں کی مدد کی جاتے گے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک آپ انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو میں سب بلکہ یہ میڈیا کے تواصل سے میں میں انفرمیشن منسٹر خیبر پفتونکا سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک دورے کا انتظام کرے آپ جا کے دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی کہ کس طریقے سے دور دراز علاقوں کے اندر بھی انفرسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے ظاہر ہے اس کے اندر بہت بہتری کی گنجائے جہاں تک ریلیف آپریشن کا تعلق ہے دیکھیں ہیلیکوپٹر سے آپ وہاں پہ اس وقت لاکھوں جس طرح سندھ کے اندر ہے لاکھوں لوگ اس وقت جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے میں ہیں اور ائر لفٹ کیپیبلیٹی اتنی نہیں ہوتی ہے بہت ہی انتہائی ظاہر ہے افسوس تھا کے ہر انسانی جان قیمتی ہوتی ہے کوشش پوری کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ ابھی لوگ بھی وہاں پر تابن کریں گے کل رات کو نوشیرہ اور چرسندہ سے سلابی سیلے نے گزرنا تھا اور پوری طریقے سے متحرک ہوئے تھے سیاسی جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اور جو انتظامیہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بھی فیصلہ جلد کر دیا جائے گا میں آپ کو اس کی اچھا سوال کر رہے ہیں میں آپ کو موازنہ کر کے بتاتا ہوں یہ دو ہزار دس میں بھی سلاب آئے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مجھے آج تک یاد ہے دونر کانفرنس بلا لی گئی عالمی ادارے بلا لیے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا ہمیں سب کو بلا لیا گیا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے اور فوری طور پر کانفرنس کریں آپ بچائیں آپ پیسہ لے کر آئیں یہاں پہ برابل ہاؤس میں اکثر میٹنگز ہوتی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے اس دن جس دن صبح یہ کانفرنس ہو رہی تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈوب گیا اور تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا اور پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے اسی دن رات کو ہم سب لوگ جو کانفرنس میں آئے ہوئے تھے ہمیں مدو کیا گیا یوسف رضا گلانی صاحب وزیر عظم تھے وہاں پر چھے کورس کا ڈینر ہوا میرے ساتھ ایک مغربی سفیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کو رات کو یہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس زندہ بچنے کے لیے کوئی بچا نہیں ہے ساری دنیا سے امداد مانگ رہے ہیں وہاں پر سارنگیاں بج رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے میں اس کا موازنہ کرتا ہوں کوویٹ آیا دھائی سو ارب روپے کی صرف ویکسین دی گئی وفاق کی طرف سے تمام صوبوں میں بلا تفریق صرف سندھ کو جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 65 ارب روپے سے زیادہ کی ویکسین وفاق نے دی کسی کے سامنے ہاتھ کھلائے کسی کو یہ بولا کہ جی پاکستان بہت غریب ہے ہم نہیں کر سکتے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی اپنی ہم جیب سے پیسہ نہیں دے رہے تھے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہے اگر اس مشکل وقت کے اندر نہیں استعمال ہوگا یہ لوگوں کی ضرورت کے لیے تو پھر کب ہوگا وہاں پہ وہ نیٹ پریکٹس کرنے گئے ہیں کہ میں دادو آ کے کیسے دیکھوں گا اور میں موروں کے اندر جا کے پانی میں کیسے دیکھوں گا یہ بے اس لوگ ہیں کیا ان سے جتنا ہی حسد وقت صاحب آپ نے مفتا اسماعیل صاحب کی بات کی کہ وہ ابھی تک آئی ہے میں سے کی ڈیل نہیں کر رہے مواد چودری صاحب کا رکھا ہے رات کو سکیٹمنٹ آیا کہ یہ ڈیل کر کے دکھائیں ہم دیکھیں گے جب تک الیکشن سن لی جائے سوال سن لی جائے گا کہ جب تک یہ الیکشن آنونس نہیں کریں گے سر جب جناب بہت اچھی بات آپ نے بڑے خوبصورت آپ نے موازنہ دیا ہم نے تو کہا تھا بھائی ہم ابھی نہیں کریں گے ہم پہلے اپنی صورتحال بہتر کریں گے جس وقت نگوشیٹنگ پوزیشن میں آئیں گے پھر کریں گے کیا کیا جناب اور یہ صرف اور صرف اس کی یہ کیا وجہ بنی عمران خان کا عالمی دنیا کے اندر کریڈیبیلٹی عمران خان گئے سعودی عربیہ تین ارب ڈالر کیش ڈپوزٹ تین ارب ڈالر ریولونگ فنینسنگ آئل فسیلٹی دو ارب ڈالر یو ای تین ارب ڈالر چائنہ آٹھ ارب ڈالر ریس کیا تین ارب ڈالر کی ریولونگ فسیلٹی لی اس لیے چھ مہینے آرام سے ہم نے ملک چلایا کوئی کرائسز نہیں کریئٹ ہوا اس سٹرانگ پوزیشن سے اس مضبوط پوزیشن سے نگوشیٹ کر کے آئی ایم ایف سے لوگوں کے لیے بہت بہتر اگریمنٹ نگوشیٹ جائے میں اگریمنٹ میں نگوشیٹ ہوا بھائی یہ تو کہتے تھے کہ ایک دن میں سائن کر دینا چاہیے ساڑھے چار مہینے سے ان کو روپ کون رہا ہے فواز چودری کا تو بیان کل شام کو آئے پہلے ساڑھے چار مہینے تو بتا دیں کیا ہوا دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا ایکزیکٹ الفاظ ہے یہ حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کا سکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے